اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قتابہ بن سعید اسماعیل بن جعفر ابو سحل اپنے والد سے وہ طلحہ بن عبید اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک عرابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اس کے بال الجے ہوئے تھے اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائیے کہ ہم پر اللہ نے کتنی نمازیں فرض کی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ نمازیں لیکن اگر تو نفل پڑھے تو اور بات ہے پھر اس نے عرض کیا کہ ہمیں بتائیے کہ کتنے روزے اللہ نے ہم پر فرض کیے ہیں آپ نے فرمایا ماہِ رمضان کے روزے لیکن اگر تو نفل رکھے تو الگ بات ہے پھر اس نے عرض کیا کہ ہمیں بتائیے کہ اللہ نے ہم پر کتنی زکاة فرض کی ہے راوی کا بیان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے شرائع اسلام بتا دیے اس شخص نے کہا قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو باعزت بنایا میں اس سے نہ تو کچھ کم کروں گا نہ کچھ زیادہ کروں گا جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص کامیاب ہو گیا اگر اپنے قول میں سچا ہے یا یہ فرمایا کہ وہ شخص جنت میں جائے گا اگر اپنے قول میں سچا ہے مسدد اسماعیل ایوب نافع ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آشورہ کا روزہ رکھا اور اس کے روزے کا حکم دیا جب ماہ رمضان کے روزے فرض ہوئے تو وہ چھوڑ دیا گیا اور عبداللہ اس دن روزہ نہ رکھتے مگر جب ان کے روزے کا دن آ پڑتا تو رکھ لیتے جس دن ان کو روزہ رکھنے کی عادت ہوتی اگر اس دن پڑ جاتا تو رکھ لیتے قطیبہ بن سعید لیس یزید بن ابی حبیب عراق بن مالک اروہ حضرت آئشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ قریش زمانہ جاہلیت میں آشورہ کے روزے رکھتے تھے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے روزوں کا حکم دیا یہاں تک کہ جب رمضان کے روزے فرض کیے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چاہے روزے رکھے اور جو چاہے نہ رکھے عبداللہ بن مسلمہ مالک ابو زناد آرج حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے اس لیے نہ تو بری بات کرے اور نہ جہالت کی بات کرے اگر کوئی شخص اس سے جگڑا کرے یا گالی گلوچ کرے تو کہہ دے میں روزہ دار ہوں دو بار کہہ دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ روزہ دار کے موہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بہتر ہے وہ کھانا پینا اور اپنی مرغوب چیزوں کو روزوں کی خاطر چھوڑ دیتا ہے اور نیکی دس گناہ ملتی ہے اور اللہ تعالی کا قول میں اس کا بدلہ دیتا ہوں علی بن عبداللہ سفیان جامع ابو وائل حزیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا کہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فتنہ کے متعلق حدیثیں کس کو زیادہ یاد ہیں حزیفہ نے کہا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا کہ انسان کی آزمائش اس کے بال بچوں اور اس کے مال اور پڑوسی میں ہوتی ہے نماز روزہ اور صدقہ اس کے لئے کفارہ ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا کہ میں اس کے متعلق نہیں پوچھتا ہوں میں تو اس کے متعلق پوچھ رہا ہوں جو سمندروں کی موجوں کی طرح لہنے مارے گا کہا کہ اس کے آگے ایک دروازہ بند ہے پوچھا کھولا جائے گا یا توڑا جائے گا کہا توڑا جائے گا اور یہ اس لائق نہیں ہوگا کہ قیامت تک بند ہو ہم لوگوں نے مسروق سے کہا کہ ان سے پوچھو آیا عمر رضی اللہ تعالی انہوں جانتے تھے کہ دروازہ کون ہے مسروق نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا ہاں جس طرح انہیں کل دن کے بعد رات آنے کا یقین ہے خالد بن مخلد سلمان بن بلال ابو حازم سہل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت جنت ایک دروازہ ہے جس کو ریان کہتے ہیں قیامت کے دن اس دروازے سے روزے دار ہی داخل ہوں گے کوئی دوسرا داخل نہ ہوگا کہا جائے گا کہ روزہ دار کہاں ہیں وہ لوگ کھڑے ہوں گے اس دروازہ سے ان کے سوا کوئی داخل نہ ہو سکے گا جب وہ داخل ہو جائیں گے تو وہ دروازہ بند ہو جائے گا اور اس میں کوئی داخل نہ ہوگا ابراہیم بن منظر معن مالک ابن شہاب حمید بن عبد الرحمن حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ جس نے اللہ کی راہ میں جوڑا یعنی دو چیزیں خرچ کی وہ جنت کے دروازوں سے پکارا جائے گا اے اللہ کے بندے یہ دروازہ اچھا ہے جو شخص نمازی ہوگا وہ نماز کے دروازے سے پکارا جائے گا اور جو شخص مجاہد ہوگا وہ جہاد کے دروازے سے پکارا جائے گا اور جو شخص صدقہ حوالوں سے ہوگا وہ صدقہ کے دروازے سے پکارا جائے گا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی انہو نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں ان دروازوں میں سے جس دروازے سے بھی پکارا جائے اس پر کوئی حرج نہیں ہے لیکن کوئی ایسا بھی ہوگا جو ان تمام دروازوں سے پکارا جائے گا آپ نے فرمایا ہاں اور مجھے امید ہے کہ تم ان میں سے ہوگے قطعبہ اسماعیل بن جعفر ابو سہیل اپنے والد سے وہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں یحیی بن بکیر لیس اقیل ابن شہاب ابن ابی انس تیمیوں کے غلام ابی انس حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور شیطان زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں یحیی بن بکیر لیس اقیل ابن شہاب سالم ابن عمر رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب تم رمضان کا چاند دیکھو تو روزے رکھو اور جب شوال کا چاند دیکھو تو افتار کرو اگر تم پر بدلی چھائی ہو تو اس کا اندازہ کرو تیس دن پورے کرو اور یحیی کے علاوہ دوسرے لوگوں نے لیس سے اس طرح روایت کی کہ مجھ سے اقیل اور یونس نے ہلال رمضان کے متعلق بیان کیا مسلم بن ابراہیم حشام یحیی بن ابی سلمہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو نبی صلی اللہ علیہ و سلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ جو شخص شب قدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے کھڑا ہو اس کے اگلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں اور جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اس کے اگلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں موسیٰ بن اسماعیل ابراہیم بن سعد ابن شہاب عبید اللہ بن عبد اللہ بن عطبہ ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفع پہنچانے میں لوگوں سے سب سے زیادہ سخی ہو جاتے تھے اور جبرائیل علیہ اسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رمضان میں جب ملتے تو اور بھی سخی ہو جاتے تھے اور جبرائیل علیہ اسلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رمضان میں ہر ایک رات میں ملتے تھے یہاں تک کہ رمضان گزر جاتا ہے جبرائیل علیہ اسلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے قرآن پڑھتے تھے جب جبرائیل علیہ اسلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتے تھے تو چلتی ہوا سے بھی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخی ہو جاتے تھے آدم بن ابی یاس ابن ابی زعب سعید مقبری اپنے والد سے وہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا ترک نہ کیا تو اللہ تعالی کو اس کے کھانا پینا چھوڑ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ابراہیم بن موسیٰ حشام بن یوسف ابن جریج عطا ابو سوال زیارت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے فرمایا انسان کے ہر عمل کا بدلہ ہے مگر روزہ کہ وہ خاص میرے لئے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دیتا ہوں اور روزہ ڈھال ہے جب تم میں سے کسی کے روزے کا دن ہو تو نہ شور مچائے اور نہ فہش باتیں کرے اگر کوئی شخص اس سے جگڑا کرے یا گالی گلوچ کرے تو کہہ دے میں روزہ دار آدمی ہوں اور قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے روزہ دار کے موہ کی بو اللہ کے ہاں مشک کی خوش بو سے زیادہ بہتر ہے روزہ دار کو دو خوشیاں حاصل ہوتی ہیں جب افتار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے اور جب اپنے رب سے ملے گا تو روزہ کے سبب سے خوش ہوگا عبدان ابو حمزہ عمش ابراہیم القمح کہتے ہیں کہ میں عبداللہ بن مسعود کے ساتھ چل رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مہر ادا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو تو وہ نکاح کر لے اس لیے کہ وہ نگاہ کو نیچی کرتا ہے اور شرمگاہ کو زنا سے محفوظ رکھتا ہے اور جس کو اس کی طاقت نہ ہو تو وہ روزے رکھے اس لیے کہ روزہ اس کو خصی بنا دیتا ہے عبداللہ بن مسلمہ مالک نافع عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کا تذکرہ کیا تو فرمایا کہ جب تک چاند نہ دیکھ لو روزہ نہ رکھو اور نہ ہی افطار کرو یہاں تک کہ چاند دیکھ لو اور اگر عبر چھایا ہوا ہو تو تیس دن پورے کرو عبداللہ عبداللہ مسلمہ مالک عبداللہ بن دنار عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مہینہ انتیس راتوں کا بھی ہوتا ہے اس لیے جب تک چاند نہ دیکھ لو روزہ نہ رکھو اور جب تک چاند نہ دیکھ لو افتار نہ کرو اور اگر عبر چھایا ہوا ہو تو تیس دن پورے کرو عبدالولید شعبہ جبلہ بن سہیم حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی انہو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا مہینہ اتنے اتنے دنوں کا ہوتا ہے اور انگوٹھے کو تیسری بار دبا لیا آدم شعبہ محمد بن زیاد حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا یا یہ کہا کہ ابو قاسم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا کہ چاند دیکھ کر روزے رکھو اور چاند دیکھ کر افطار کرو اور اگر تم پر عبر چھا جائے تو تیس دن شمار کر کے پورے کرو ابو عاصم ابن جریج یحیی بن عبداللہ بن سیفی اکرمہ بن عبد الرحمن امہ سلمہ رضی اللہ تعالی انہا کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے اپنی بیویوں سے ایک مہینہ تک صحبت نہ کرنے کی قسم کھائی تھی جب انتیس دن گزر گئے تو صبح یا شام کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ سے عرض کیا گیا کہ آپ نے ایک مہینہ تک داخل نہ ہونے کی قسم کھائی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا مہینہ انتیس دن کا بھی ہوتا ہے عبدالعزیز بن عبداللہ سلمان بن بلال حمید انس رضی اللہ تعالی انہو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے اپنی بیویوں کے پاس ایک مہینہ تک نہ جانے کی قسم کھائی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ کے پاؤں میں موچ آگئی تھی آپ انتیس راتوں تک بالا خانے میں لگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 آپ نے ایک مہینہ تک لہدہ رہنے کی قسم کھائی تھی آپ نے فرمایا مہینہ انتیس دن کا بھی ہوتا ہے مسدد معتمر اسحاق عبد الرحمن بن ابی بکرہ ابو بکرہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ سے روایت کرتے ہیں دوسری سند مسدد معتمر خالد حزا عبد الرحمن بن ابی بکرہ ابو بکرہ رضی اللہ تعالی انہو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ عید کے دونوں مہینے یعنی رمضان اور زل حجہ کم نہیں ہوتے آدم شعبہ اسود بن قیس سعید بن عمرہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی انہو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ ہم لوگ ان پڑ قوم ہیں لکھنا پڑھنا اور حساب کرنا نہیں جانتے مہینہ اتنے اتنے دنوں کا یعنی کبھی انتیس دن کا اور کبھی تیس دن کا ہوتا ہے مسلم بن ابراہیم حشام یحیی بن ابی کسیر ابو سلمہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی رمضان سے ایک یا دو دن پہلے روزے نہ رکھے مگر وہ شخص جو اس دن برابر روزہ رکھتا تھا تو وہ اس دن روزہ رکھ لے اور نہ دن کو یہاں تک کہ شام ہو جاتی قیس بن سرمہ انساری ایک بار روزے سے تھے جب افطار کا وقت آیا تو اپنی بیوی کے پاس آئے اور پوچھا کیا تمہارے پاس کھانے کی کوئی چیز ہے بیوی نے جواب دیا نہیں لیکن میں جاتی ہوں اور تمہارے لئے ڈھونڈ کر لاتی ہوں اس زمانہ میں یہ مزدوری کرتے تھے چنانچہ ان کی آنکھ پر نیند کا غلبہ ہوا اور سو گئے جب بیوی نے ان کو دیکھا تو کہا تجھ پر افسوس ہے جب دوسرے دن دوپہر کا وقت آیا تو بے ہوش ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ واقعہ بیان کیا گیا تو یہ آیت اتری کہ روزوں کی رات میں تمہارے لئے اپنی بیویوں سے صحبت کرنا حلال کر دیا گیا صحابہ اس سے بہت خوش ہوئے اور یہ آیت اتری کھاتے پیتے رہو جب تک کہ سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے تم پر کھل نہ جائے حجاج بن منحال حشیم حسین بن عبد الرحمن شعبی عدی بن حاتم سے روایت کرتے ہیں کہ جب آیت نازل ہوئی تو ہم نے سیاہ اور سفید دونوں رنگ کی رسیاں لے کر تکیہ کے نیچے رکھ لیں میں رات کو دیکھتا رہا لیکن اس کا رنگ ظاہر نہ ہو سکا صبح کے وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدمت میں پہنچا اور میں نے یہ حال بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے مراد رات رات کی سیاہی اور صبح کی سفیدی ہے سعید بن ابی مریم ابن ابی حازم ابو حازم سہیل بن سعد حا دوسری سند سعید بن ابی مریم ابو غسان محمد بن مترف ابو حازم سہل بن سعد رضی اللہ تعالی انہوں سے دوایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ جب آیت وَقُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْتُ الْعَبِيَدُ مِنَ الْخَيْتِ الْأَسْوَدِي نازل ہوئی اور من الفجری نازل نہیں ہوا تھا اور لوگ جب روزہ رکھنے کا ارادہ کرتے تو بعض لوگوں نے اپنے پاؤں میں سفید اور سیاہ دھگا باندھ لیا اور برابر کھاتے رہے جب تک کہ ان کا رنگ نہ کھلا تو اللہ تعالی نے من الفجری کا لفظ نازل فرمایا اب لوگوں نے جان لیا کہ اس سے مراد رات اور دن ہے عبید بن اسماعیل ابو اسامہ عبید اللہ نافع ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور قاسم بن محمد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ بلال رات کو ازان دے دیا کرتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ کھاتے پیتے رہو جب تک کہ ابن ام مکتوم ازان نہ دیں اس لیے کہ ابن ام مکتوم اس وقت تک ازان نہیں دیتے جب تک فجر طلوع نہ ہو جائے اور قاسم نے بیان کیا کہ ان دونوں کی ازانوں کے درمیان صرف اتنا فرق ہوتا کہ ایک چڑھتا اور دوسرا اترتا محمد محمد رہو ساتھ سبت سبا کی نماز پالوں مسلم بن ابراہیم حشام قطادہ انس زید بن ثابت روایت کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سہری کھائی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے انس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میں نے پوچھا ازان اور سہری میں کتنا فصل تھا انہوں نے کہا کہ پچاس آیتیں پڑھنے کے برابر موسیٰ بن اسماعیل جویریہ نافع عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیہ در پیہ روزے رکھے تو لوگوں نے بھی پیہ در پیہ روزے رکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم لوگوں کی طرح نہیں ہوں مجھے تو کھلایا جاتا ہے آدم بن ابی یاس شعبہ عبدالعزیز بن سحیب انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حساہری کھاؤ اس لیے کہ حساہری کھانے میں برکت ہوتی ہے ابو عاصم یزید بن عبید سلمہ بنت اقوہ سے روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آشورہ کے دن ایک شخص کو بھیجا تاکہ اعلان کر دے کہ جس نے کھانا کھا لیا ہے وہ شام تک نہ کھائے یا روزہ رکھ لے اور جس نے نہیں کھایا وہ اب نہ کھائے عبداللہ بن مسلمہ مالک سمئی ابو بکر بن عبد الرحمن بن حارس بن حشام بن مغیرہ کے غلام ابو بکر بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہو روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں اور میرے والد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہو کے پاس گئے دوسری سند ابو الیمان شعیب زہری ابو بکر بن عبد الرحمن بن حارس بن حشام عبد الرحمن نے مروان کو خبر دی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہو اور حضرت عم سلمہ رضی اللہ تعالی انہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنابت کی حالت میں صبح ہوتی پھر آپ گسل کرتے اور روزہ رکھتے اور مروان نے عبد الرحمن بن حارس سے کہا میں تجھے اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو کو ٹھوک بجا کر سنا دو اور مروان اس زمانہ میں مدینہ کا حاکم تھا ابو بکر نے کہا کہ عبد الرحمن نے اس بات کو ناپسند کیا پھر ہم لوگ اتفاقا زل حلیفہ ہمیں جمع ہوئے اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو کی وہاں زمین تھی تو عبد الرحمن نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو سے کہا کہ میں تم سے ایک ایسی بات بیان کرتا ہوں کہ اگر مروان مجھے اس کے لئے قسم نہ دیتا تو میں تم سے بیان نہ کرتا چنانچہ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہو اور حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہو کا قول بیان کیا اور کہا کہ مجھ سے فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہو نے اس طرح بیان کیا اور وہ زیادہ جانتے ہیں اور حمام ابن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہو نے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ و سلم افطار کا حکم دیتے تھے لیکن پہلی حدیث زیادہ مستند ہے سلمان بن حرب شعبہ حکم ابراہیم اسود عائشہ رضی اللہ تعالی عنہو روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم بوسہ لیتے اور مباشرت ساتھ لیٹتے تھے کرتے اس حال میں کہ روزہ دار ہوتے اور وہ تم سب میں سب سے زیادہ اپنی خواہشات پر قادر تھے اور ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما نے فرمایا کہ ماربو کے معنی حاجت ہیں اور تعوس نے کہا اول سب سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بعض بیویوں کا بوسہ لیتے اس حال میں کہ روزہ دار ہوتے پھر ہنس دیں مسدد یحییہ حشام بن ابی عبداللہ یحییہ بن ابی کسیر ابو سلمہ زینب بنت ام سلمہ اپنی ماں سے روایت کرتی ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک چادر میں تھی تو مجھے حیض آنے لگا میں نے اپنے حیض کے کپڑے پکڑے اور چپکے سے نکل گئی آپ نے پوچھا کیا تجھے حیض آنے لگا میں نے عرض کیا ہاں پھر میں آپ کے ساتھ چادر میں چلی گئی اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی انہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک برطن سے گسل کرتے اور روزہ کی حالت میں آپ ان کا بوسہ لیتے احمد بن سوالح ابن وحب یونس ابن شہاب عروہ اور ابو بکر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان میں بغیر احتلام کے یعنی جماع سے نہانے کی ضرورت ہوئی اور صبح ہوتی تو آپ غسل کرتے اور روزہ رکھتے اسماعیل مالک سمئی ابو بکر بن عبد الرحمن بن حارس بن حشام بن مغیرہ کے غلام نے ابو بکر بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالی انہو سنا کہ میں اور میرے والد چلے یہاں تک کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا کے پاس پہنچے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا نے بیان کیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گواہی دیتی ہوں کہ آپ احتلام کے سبب سے نہیں بلکہ جماع کے سبب سے حالت جنابت میں صبح کرتے پھر روزہ رکھتے پھر ہم لوگ حضرت امہ سلمہ رضی اللہ تعالی انہا کے پاس پہنچے تو انہوں نے بھی اسی طرح بیان کیا عبدان یزید بن زریع حشام ابن سیرین حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جب کوئی بھول کر کھائے یا پیئے تو اپنا روزہ فورہ کرے اس کو اللہ نے کھلایا اور پلایا ہے عبدان عبداللہ معمر زہری عطا بن یزید حمران سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عثمان کو وضو کرتے دیکھا اپنے دونوں ہاتھوں پر تین بار پانی بہایا پھر کلی کی اور پھر ناک میں پانی ڈالا پھر اپنا موہ تین بار دھویا پھر اپنا دائیں ہاتھ کوہنی تک دھویا پھر اپنا بائیں ہاتھ کوہنی تک تین بار دھویا پھر فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کو اسی طرح وضو کرتے دیکھا جس طرح کے میں نے کیا ہے پھر فرمایا کہ جو شخص میرے وضو کی طرح وضو کرے پھر دو رکعتیں نماز پڑھے اس حال میں کہ کسی طرح خیال وسوسہ اس کے دل میں پیدا نہ ہو تو اس کے اگلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ و سلم کا فرمانا کہ جب وضو کرے تو اپنے نتنوں میں پانی ڈالے اور روزہ دار اور غیر روزہ دار کی کوئی تفریق نہیں کی اور حسن نے کہا کہ روزہ دار کے لیے ناک میں دوا ڈالنے میں کوئی حرج نہیں اگر حلق تک نہ پہنچے اور سرما لگا سکتا ہے اور عطا نے کہا کہ اگر روزہ دار کلی کرے پھر جو کچھ اس کے موہ میں پانی ہے اس کو پھینک دے تو اس کے لیے کوئی حرج نہیں اگر اپنا تھوک نہ نگلے اور اس کے موہ میں جو تری رہ گئی وہ بھی نقصان دے نہیں اور مستگی نہ چبائے اگر مستگی کا تھوک نگل جائے تو میں نہیں کہوں گا کہ اس کا روزہ جاتا رہا لیکن ممنوع ہے اور اگر ناک میں پانی ڈالے اور پانی حلق میں داخل ہو جائے تو کوئی حرج نہیں اس لیے کہ اسے اس پر اختیار نہیں تھا عبداللہ بن منیر یزید بن حارون یحیی بن سعید عبدالرحمن بن قاسم محمد بن جعفر بن زبیر بن عوام بن خویلد عبادہ بن عبداللہ بن زبیر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حادر ہوا اور عرض کیا کہ میں جل گیا آپ نے پوچھا کیا بات ہے اس نے عرض کیا کہ میں اپنی بیوی کے پاس رمضان میں چلا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک تھیلہ خجور کا آیا جسے عرق کہا جاتا ہے آپ نے دریافت فرمایا کہاں ہے جلنے والا اس شخص نے کہا کہ میں ہوں آپ نے فرمایا کہ اس کو خیرات کر دے یا یا رسول اللہ میں تو ہلاک ہو گیا آپ نے دریافت کیا کیا بات ہے اس نے بتایا کہ میں نے اپنی بیوی سے روزہ کی حالت میں جمع کر لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس کوئی غلام ہے جسے تم آزاد کر سکو اس نے کہا کہ نہیں کہ کیا تم دو مہینے متواتر روزے رکھ سکتے ہو اس نے کہا نہیں آپ نے فرمایا کہ کیا تم ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو اس نے کہا نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر خاموش رہے ہم اس حال میں تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک تھیلہ لایا گیا جس میں کھجورے تھی اور عرق سے مراد مقتل ہے آپ نے دریافت کیا کہ سوال کرنے والا کہا ہے اس نے کہا میں ہوں آپ نے فرمایا اسے لے جا اور خیرات کر دے اس شخص نے پوچھا کیا اس کو دوں جو مجھ سے زیادہ محتاج ہے یا رسول اللہ مدینہ کے دونوں پتریلے میدانوں کے درمیان کوئی ایسا گھر نہیں جو میرے گھر والوں سے زیادہ محتاج ہو نبی صلی اللہ علیہ و سلم ہنس پڑے یہاں تک کہ آپ کے اگلے دانت کھل اٹھے پھر آپ نے فرمایا اپنے گھر والوں کو کھلا عثمان بن ابی شعبہ جریر منصور زہری حمید بن عبد الرحمن ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ و سلم کی خدمت میں حاضر ہوا اس نے عرض کیا کہ اس بد نصیب نے اپنی بیوی سے رمضان میں جمع کر لیا ہے آپ نے فرمایا کہ تیرے پاس کوئی غلام ہے جو تو آزاد کرے اس نے کہا نہیں آپ نے فرمایا کیا تم دو مہینے متواتر روزے رکھ سکتے ہو کیا تو ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے اس نے کہا نہیں وسلم کے پاس ایک تھیلہ لایا گیا جس میں کھجوریں تھیں آپ نے فرمایا کہ اس کو لے جا کر اپنی طرف سے کھلا دے اس نے کہا کہ پتریلے میدانوں کے درمیان میں ہم سے زیادہ کوئی گھرانا محتاج نہیں ہے آپ نے فرمایا اپنے گھر والوں کو کھلا دے معلہ بن عصد وحیب ایوب اکریمہ ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت احرام میں پچھنے لگوائے اور روزہ کی حالت میں پچھنے لگوائے ابو معمر عبد الوارس ایوب اکریمہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما سے دوایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ کی حالت میں پچھنے لگوائے آدم بن ابی یاس شعبہ نے ثابت بنانی انس بن مالک رضی اللہ تعالی انہو پوچھتے ہوئے سنا کہ کیا آپ لوگ روزہ دار کے لئے پچھنے لگوانے کو مکروح سمجھتے تھے انہوں نے جواب دیا نہیں مگر کمزوری کے سبب سے اس کو برا سمجھتے تھے اور شبابہ نے بواستہ شعبہ علی عہد نبی صلی اللہ علی وسلم کے الفاظ زیادہ بیان کیے علی بن عبداللہ سفیان ابو اسحاق شیبانی ابن ابی عوفی سے روایت کرتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علی وسلم کے ساتھ تھے ایک شخص سے آپ صلی اللہ علی وسلم نے کہا اتر اور میرے لئے ستو گھول اس نے عرض کیا یا رسول اللہ ابھی سورج باقی ہے آپ نے فرمایا کہ اتر کر میرے لئے ستو گھول اس نے عرض کیя یا رسول اللہ صلی اللہ علی و سلم ابھی تو سورج باقی ہے آپ نے فرمایا کہ اتر کر میرے لئے ستو گھول وہ اترا اور آپ کے لئے ستو گھولے آپ نے ان کو پی لیا پھر اپنے دائیں ہاتھ سے اس کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ جب تم رات کی تاریکی کو دیکھو کہ یہاں سے شروع ہوئی تو سمجھو کہ روزہ افطار کرنے کا وقت آ گیا جرید اور ابو بکر بن عیاش نے بواستہ شیبانی ابن ابی عوفی اس کے مطابع حدیث روایت کی ہے انہوں نے کہا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھا مسدد یحیہ حشام عروہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حمزہ بن عمرو اسلمی نے ارض کیا یا رسول اللہ میں متواتر روزے رکھتا ہوں عبداللہ بن یوسف مالک حشام بن عروہ عروہ حضرت عائشہ زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ حمزہ بن عمرو اسلمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ارض کیا کہ میں سفر میں روزے رکھتا ہوں اور وہ بہت زیادہ روزے رکھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تُو چاہے تو روزہ رکھ لے اور اگر چاہے تو افطار کر لے عبداللہ بن یوسف مالک ابن شہاب عبید اللہ بن عبداللہ بن عطبہ ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں مکہ کی طرف روانہ ہوئے آپ نے روزہ رکھا یہاں تک کہ جب قدید پہنچے تو آپ نے افطار کر لیا لوگوں نے بھی افطار کر لیا ابو عبداللہ امام بخاری نے کہا کہ قدید عصفان اور قدید کے درمیان پانی کی جگہ ہے عبداللہ بن یوسف یحیی بن حمزہ عبدالرحمن بن یزید بن جابر اسماعیل بن عبید اللہ ام دردہ رضی اللہ تعالی عنہ ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتی ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں روانہ ہوئے گرمی کا دن تھا آدمی سخت گرمی کے سبب سے اپنا ہاتھ اپنے سر پر رکھ لیتا تھا اور ہم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابن رواحہ رضی اللہ تعالی انہوں کے سوا اور کوئی شخص روزہ دار نہیں تھا آدم شعبہ محمد بن عبد الرحمن انساری محمد بن عمرو بن حسن بن علی جابر بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کا ایک حجوم دیکھا اور ایک شخص کو دیکھا جس پر سایہ کیا گیا تھا آپ نے پوچھا کیا بات ہے لوگوں نے کہا روزہ دار ہے آپ نے فرمایا کہ سفر میں روزہ رکھنا اچھی بات نہیں ہے عبداللہ بن مسلمہ مالک حمید طویل انس بن مالک رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے تو روزہ دار روزہ نہ رکھنے والے کو اور نہ غیر روزہ دار روزہ رکھنے والے کو عیب لگاتا موسیٰ بن رسول 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 اللہ سل اللہ علیہ وسلم مدینہ سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے آپ روزہ رکھتے رہے یہاں تک کہ جب عصفان پہنچے تو پانی مانگا پھر آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے تاکہ لوگوں کو دکھائیں پھر آپ افطار کرتے رہے یہاں تک کہ مدینہ پہنچے اور یہ رمضان کا واقعہ ہے ابن عباس رضی اللہ تعالی انہم نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا اور افطار بھی کیا جس کا جی چاہے روزہ رکھے اور جو چاہے افطار کرے عیاش عبدالعالہ عبیداللہ نافع ابن عمر رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ آیت پڑھی فدیت تعام مسکین اور کہا کہ یہ منسوخ ہے احمد بن یونس زہیر یحیی ابو سلمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت کرتے ہیں وہ کہتی تھی کہ مجھ پر رمضان کی قضاء باقی ہوتی میں اس کی قضاء نہ رکھ سکتی تھی یہاں تک کہ شعبان کا مہینہ آ جاتا یحیی نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مشغول رہنے کے سبب سے انہیں موقع نہ ملتا ابن ابی مریم محمد بن جعفر زید یاز حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عورت حائزہ ہو جاتی ہے تو کیا وہ نماز اور روزہ نہیں چھوڑ دیتی اور یہی اس کے دین کی کمی سے ہے محمد بن قالد محمد بن موسیٰ بن آئین موسیٰ بن آئین عمرو بن حارس عبید اللہ بن ابی جعفر محمد بن جعفر ارواح حضرت آئشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا جو شخص اس حال میں مر جائے کہ اس کے ذمہ روزہ واجب ہوں تو اس کے وارث اس کی طرف سے روزہ رکھ لیں ابن وحب نے عمر سے اس کے مطابع حدیث روایت کیا اور اس کو یحیع بن ابن ابی جعفر سے روایت کیا محمد بن عبد الرحیم معاویہ بن عمر زائدہ عامش مسلم بطین سعید بن جبیر ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں مر گئی اور اس کے ذمہ ایک مہینہ کے روز واجب تھے کیا میں اس کی طرف سے قضاء رکھ لوں آپ نے فرمایا کہ ہاں اللہ کا قرض ادا کیے جانے کا زیادہ مستحق ہے سلمان نے بیان کیا کہ حکم اور سلمہ نے کہا کہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے جس وقت مسلم نے یہ حدیث بیان کی ان دونوں نے بیان کیا کہ ہم لوگوں نے مجاہد رضی اللہ تعالی انہو سے سنا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی انہو ماں سے منقول ہے ہم سے آمش نے بیان کیا انہوں نے حکم اور مسلم بطین اور سلمہ بن کوہیل سے اور انہوں نے سعید بن جبیر اور عطا اور مجاہد سے انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالی انہو ماں سے انہوں نے بیان کیا کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا میری بہن مر گئی اور یحییہ اور ابو معاویہ نے بیان کیا کہ مجھ سے آمش نے بواستہ مسلم سعید ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما روایت کیا ایک ایک عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ میری ماں مر گئی اور عبید اللہ نے بواستہ زید بن ابی انیسہ حکم سعید بن جبیر ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما نے بیان کیا کہ ایک عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میری ماں مر گئی اور اس پر نظر کے روز واجب تھے اور ابو حریز نے بیان کیا کہ مجھ سے اکرمہ نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما نے بیان کیا کہ ایک عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا میری ماں مر گئی اور اس پر پندرہ روز واجب تھے حمیدی سفیان حشام بن عروہ عروہ قاسم بن خطاب حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ سفی سے روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے اور آپ روزے سے تھے جب آفتاب ڈوب گیا تو اپنی جماعت میں کسی سے کہا کہ اے فلان اٹھ اور میرے لئے ستو گھول اس نے عرض کیا یا رسول اللہ شام ہونے دیں آپ نے فرمایا کہ اتر اور میرے لئے ستو گھول اس نے عرض کیا شام تو ہونے دیجئے آپ نے فرمایا کہ اتر اور میرے لئے ستو گھول اور دن کو لازم پکڑ چنانچہ وہ شخص اترا اور لوگوں کے لئے اس نے ستو گھولا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پی لیا اور فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ رات اس طرف آ گئی تو روزہ دار کے افطار کا وقت آ گیا مسدد عبدالواحد شیبانی عبداللہ بن ابی عوفی سے روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں چلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے تھے جب آفتاب ڈوب گیا تو فرمایا کہ اتر اور ہمارے لئے ستو گھول اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شام تو ہونے دیجئے آپ نے فرمایا اتر کر ہمارے لئے ستو گھول اس نے عرض کیا ابھی تو دن باقی ہے آف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتر کر ہمارے لئے ستو گھول چنانچہ وہ اترا اور اس نے ستو گھولا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ رات اس طرف آ گئی تو روزہ دار کے افطار کا وقت آ گیا اور اپنی انگلیوں سے مغرب کی طرف اشارہ کیا عبداللہ بن یوسف مالک ابی حازم سحل بن سعد رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ ہمیشہ بھلائی کے ساتھ رہیں گے جب تک افطار میں جلدی کریں گے احمد بن یونس ابو بکر سلمان ابن ابی آفی سے روایت کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھا آپ نے روزہ رکھا یہاں تک کہ جب شام ہوئی تو ایک شخص سے کہا کہ اتر میرے لیے ستو گھول اس نے کہا کاش آپ شام ہونے کا انتظار کرتے آپ نے فرمایا کہ اتر اور میرے لیے ستو گھول جب 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 دیکھے کہ رات اس طرف سے آ گئی تو روزہ دار کے افطار کرنے کا وقت آ گیا ایک عبر آلود دن میں افطار کیا پھر آفتاب نکل آیا ہشام سے پوچھا گیا کہ ان لوگوں کو قضاء کا حکم دیا گیا ہوگا انہوں نے کہا کہ اس کے سوا کیا چارہ کار ہے اور معمر نے بیان کیا میں نے ہشام سے سنا کہ مجھے معلوم نہیں کہ ان لوگوں نے اس نے روزے کی قضاء کی یا نہیں مسدد بشر بن مفدل خالد بن زکوان ربیع بنت معوز سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آشورہ کی صبح انسار کے گاؤں میں کہلا بھیجا جس نے صبح اس حال میں کی ہو کہ روزے سے نہ ہو تو وہ اپنا باقی دن پورا کرے اور جو شخص روزہ دار ہو تو وہ روزہ رکھے ربیع کا بیان ہے کہ اس کے بعد ہم لوگ خود روزہ رکھتے اور اپنے بچوں کو روزہ رکھواتے اور ہم ان کے لئے روئی کی گڑیا بنا دیتے جب ان میں سے کوئی کھانے کے لئے روتا تو ہم انہیں وہ گڑیا دے دیتے یہاں تک کہ افطار کا وقت آ جاتا مسدد یحیی شعبہ قطادہ انس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیدر پی روزے نہ رکھو لوگوں نے عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پیدر پی روزے رکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہاری طرح نہیں میں تو کھلایا پلایا جاتا ہوں یا یہ فرمایا کہ میں تو رات اس حال میں گزارتا ہوں کہ مجھے کھلایا پلایا جاتا ہے عبداللہ بن یوسف مالک نافع عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوم وصال متواتر روزہ رکھنے سے منع فرمایا لوگوں نے عرض کیا آپ تو پیدر پی روزے رکھتے ہیں آپ نے فرمایا کہ میں تمہاری طرح نہیں ہوں مجھے تو کھلایا جاتا ہے اور پلایا جاتا ہے عبداللہ بن یوسف لیس ابن حاد عبداللہ بن خباب ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ تم پیدر پید روزے نہ رکھو اور تم میں سے جو شخص پیدر پی روزے رکھنا چاہے تو صبح تک وصل کرے لوگوں نے عرض کیا آپ تو سوم وصال رکھتے ہیں آپ نے فرمایا میں تمہاری طرح نہیں ہوں میں رات گزارتا ہوں اس حال میں کہ کھلانے والا مجھے کھلاتا ہے اور پلانے والا مجھے پلاتا ہے عثمان بن عبی شعبہ محمد عبدہ حشام بن عروہ عروہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوم وصال سے لوگوں پر مہربانی کے سبب سے منع فرمایا لوگوں نے عرض کیا کہ آپ تو سوم وصال رکھتے ہیں آپ نے فرمایا میں تمہاری طرح نہیں ہوں میرا رب مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے عثمان نے رحمتن لہم یعنی مہربانی کی بنا پر الفاظ بیان نہیں کیے ابو الیمان شعیب زہری ابو سلمہ بن عبد الرحمن حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوم وصال سے منع فرمایا بعض لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سوم وصال رکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص میری مثل ہے مجھے تو میرا رب کھلاتا ہے اور پلاتا ہے جب لوگ سوم وصال سے باز نہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ان لوگوں کے ساتھ سوم وصال رکھا پھر لوگوں کے ساتھ سوم وصال رکھا پھر لوگوں نے چاند دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آج چاند نظر نہ آتا تو میں کئی دن تک تمہارے لیے اسی طرح روزہ رکھتا جاتا گویا ان لوگوں کے انکار کی بنا پر سزا دینے کے لیے یہ فرمایا یاہیہ یاہیہ عبد الرزاق معمر حمام حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو بار فرمایا کہ تم سوم وصال رکھنے سے بچو عرض کیا گیا کہ آپ تو سوم وصال رکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس حال میں رات گزارتا ہوں کہ میرا رب مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے تم عمل میں اتنی ہی مشکت اٹھاؤ جس قدر طاقت ہو ابراہیم بن حمزہ ابن ابی حازم یزید عبداللہ بن خباب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ تم میں سے جو شخص وصال کے روزے رکھنا چاہے تو صبح تک رکھے لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ تو وصال کے روزے رکھتے ہیں آپ نے فرمایا میں تمہاری طرح نہیں ہوں میں رات گزارتا ہوں اس حال میں کہ مجھے کھلانے والا کھلاتا ہے اور پلانے والا پلاتا ہے محمد بن بشار جعفر بن عون ابو العمیس عون بن عبی جحیفہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان اور ابو دردہ کے درمیان بھائی چارہ کرا دیا تھا سلمان ابو دردہ سے ملاقات کو گئے تو ام دردہ کو بہت پریشان حال پایا ان سے پوچھا کیا بات ہے انہوں نے جواب دیا تمہارے بھائی ابو دردہ کو دنیا سے کوئی واسطہ نہیں پھر ابو دردہ آئے تو سلمان کے لئے کھانا تیار کیا اور کہا کہ کھاؤ انہوں نے کہا کہ میں تو روزے سے ہوں انہوں نے کہا میں تو نہیں کھاؤں گا جب تک تم نہ کھاؤگے چنانچہ انہوں نے کھا لیا جب رات آئی تو ابو دردہ اٹھے تاکہ عبادت کریں سلمان رضی اللہ تعالی انہوں نے کہا سو رہو چنانچہ وہ سو گئے پھر عبادت کے لئے کھڑے ہوئے تو انہوں نے کہا سو رہو جب رات کا آخری حصہ آیا تو سلمان رضی اللہ تعالی انہا نے کہا کہ اب اٹھو پھر دونوں نے نماز پڑھی سلمان نے ان سے کہا تیرے رب کا تجھ پر حق ہے اور تیری جان کا تجھ پر حق ہے اور تیرے بچوں کا تجھ پر حق ہے اس لئے ہر مستحق کا حق ادا کر پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے یہ بیان کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان نے لبیک کہا عبداللہ بن یوسف مالک ابو نظر ابو سلمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے جاتے یہاں تک کہ ہم کہتے کہ اب افطار نہ کریں گے اور افطار کرتے جاتے یہاں تک کہ ہم کہتے کہ اب روزہ نہ رکھیں گے اور میں نے نہیں دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے سوا کسی مہینہ پورے روزے رکھے ہوں اور نہ شعبان کے مہینہ سے زیادہ کسی مہینہ میں آپ کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھا معاز بن فضالہ حشام یحیہ ابو سلمہ بیان کرتے ہیں ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان سے زیادہ کسی مہینہ میں روزے نہیں رکھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے پورے مہینہ میں روزے رکھتے تھے اور فرماتے تھے کہ اتنا ہی عمل اختیار کرو جتنے کی تم طاقت رکھتے ہو اللہ تعالی نہیں اکتا جاتے جب تک کہ تم نہ اکتا جاؤ اور سب سے محبوب نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک وہ تھی جس پر مداومت کی جائے اگرچہ کم ہی ہو اور جب کوئی نماز پڑھتے تو اس پر مداومت کرتے موسی بن اسماعیل ابو عوانہ ابو بشر سعید ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پورا مہینہ سوائے رمضان کے روزے نہیں رکھے آپ روزہ رکھتے جاتے تھے یہاں تک کہہ کہنے والا کہتا واللہ آپ افطار نہیں کریں گے اور آپ افطار کرتے جاتے یہاں تک کہہ کہنے والا کہتا واللہ آپ روزہ نہیں رکھیں گے عبدالعزیز بن عبداللہ محمد بن جعفر حمید انس رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مہینہ میں افطار کرتے جاتے یہاں تک کہ ہم خیال کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں روزہ نہیں رکھیں گے اور روزہ رکھتے جاتے اور ہم گمان کرتے کہ آپ اس مہینہ میں افطار نہیں کریں گے اور رات میں اگر کوئی نماز پڑھتا ہوا دیکھنا چاہتا تو دیکھ لیتا اور سونے کی حالت میں دیکھنا چاہتا تو دیکھ لیتا اور سلمان نے حمید سے روایت کیا کہ انہوں نے انس رضی اللہ تعالی انہوں سے روزہ کے متعلق دریافت کیا محمد ابو خالد احمر حمید بیان کرتے ہیں کہ میں نے انس رضی اللہ تعالی انہوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزوں کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ میں کسی مہینہ میں آپ کو روزہ کی حالت میں دیکھنا چاہتا تو دیکھ لیتا اور افطار کی حالت میں دیکھنا چاہتا تو یہ بھی دیکھ لیتا اور رات کو بیداری کی حالت میں اور سوئے ہوئے جس حال میں دیکھنا چاہتا دیکھ لیتا اور کوئی خز یا حریر ریشمی کپڑے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی سے زیادہ نرم و نازک نہیں دیکھا اور نہ مشک اور انبر کی خوشبو سنگھی جو رسول اللہ کی خوشبو سے پاکیزہ اور بہتر ہو اسحاق حارون بن اسماعیل علی یحیہ ابو سلمہ عبداللہ بن عمرو بن آس سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور پوری حدیث بیان کی یعنی تیرے مہمان کا تجھ پر حق ہے اور تیری بیوی کا تجھ پر حق ہے میں نے پوچھا کہ دعود علیہ اسلام کا روزہ کیسا تھا آپ نے فرمایا ایک دن روزہ رکھتے اور دوسرے دن افتار کرتے ابن مقاتل عبداللہ عزائی یحیی بن ابی کسیر ابو سلمہ بن عبد الرحمن عبداللہ بن عمرو بن آس سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عبداللہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم دن کو روزہ رکھتے ہو اور رات کو کھڑے ہو جاتے ہو میں نے کہا ہاں یا رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہ کرو روزے بھی رکھو اور افتار بھی کرو نماز کے لئے کھڑے ہوتے ہو تو رات کو سویا بھی کرو اس لئے کہ اور تمہارے مہمان کا تم پر حق ہے اور تمہارے ہر مہینہ ہمیں تین دن روزہ رکھنا کافی ہے ہر نیکی کے بدلے اس کا دس گنا عجر ملتا ہے تو گویا ساری عمر روزے سے رہا میں نے اپنے اوپر سختی کرنی چاہی تو سختی کی گئی میں نے عرض کیا میں اپنے اندر اس کی قوت پاتا ہوں آپ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی دعود علیہ اسلام کے روزے کی طرح روزے رکھو اس پر زیادتی نہ کرو میں نے پوچھا اللہ کے نبی دعود علیہ اسلام کا روزہ کیسا ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن روزہ رکھتے تو دوسرے دن افطار کرتے عبداللہ جب بڑھے ہو گئے تو کہتے کہ کاش میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصت کو قبول کر لیتا تک زندہ رہوں گا دن کو روزہ رکھوں گا اور رات کو کھڑا ہوں گا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہوں میں نے ایسا کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو ان کی طاقت نہیں رکھتا اس لیے تو روزہ رکھ اور افطار بھی کر اور رات کو عبادت کے لیے کھڑا بھی ہو اور سو بھی جا اور ہر مہینے میں تین دن روزے رکھ لیا کر اس لیے کہ ہر نیکی کا دس گنا عجر ملتا ہے اور یہ عمر بھر روزے رکھنے کے برابر ہے میں نے عرض کیا میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن روزہ رکھ اور دو دن افطار کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے افضل کوئی روزہ نہیں عمرو بن علی ابو عاصم ابن جریج عطا ابو العباس شاعر نے عبداللہ بن عمرو کو کہتے ہوئے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ میں برابر روزے رکھتا ہوں اور رات کو نماز پڑھتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلا بھیجا یا میں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 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 محمد محمد مجھے زیادہ تین دن مجھے کے لئے کھڑا ہوتا ہے میں نے عرض کیا ہاں آپ نے فرمایا کہ جب تو ایسا کرے گا تو تیری آنکھوں میں گڑھے پڑ جائیں گے اور بدن کمزور ہو جائے گا جس نے ہمیشہ روزہ رکھا اس نے روزہ نہیں رکھا ہر مہینے تین دن روزہ رکھنا ہمیشہ روزے رکھنے کے برابر ہے میں نے عرض کیا میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں آپ نے فرمایا دعود علیہ اسلام کے روزے رکھو وہ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار کرتے اور جب دشمن سے مقابلہ ہوتا تو پیٹھ نہ دکھاتے تھے اس حاق واسطی خالد بن عبداللہ خالد حزا ابو قلابہ ابو الملیح نے ابو قلابہ سے بیان کیا کہ میں تیرے والد کے ساتھ عبداللہ بن عمرو کے پاس گیا تو انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے روزے کا تذکرہ ہوا آپ میرے پاس تشریف لائے میں نے آپ کے لئے چمڑے کا تکیہ جس میں خجور کی چھال بھری ہوئی تھی بچھا دیا آپ زمین پر بیٹھ گئے اور وہ تکیہ میرے اور آپ کے درمیان حائل تھا آپ نے فرمایا کیا تجھے ہر مہینے میں تین روزے کافی نہیں ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ کچھ اور آپ نے فرمایا پانچ روزے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کچھ اور آپ نے فرمایا سات روزے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم کچھ اور آپ نے فرمایا نو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کچھ اور آپ نے فرمایا گیارہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعود علیہ اسلام کے روزوں سے بڑھ کر کوئی روزہ نہیں ایک دن روزہ رکھو اور ایک دن افتار کرو ابو معمر عبدالوارس ابو تیاح ابو عثمان ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ مجھے میرے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم نے تین باتوں کی وسیعت فرمائی ہر مہینے میں تین دن روزے رکھنا چاشت کی دو رکھتیں پڑھنا اور سونے سے پہلے وطر کی وسیعت فرمائی محمد بن مسنہ خالد بن حارس حمید انس رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام سلیم رضی اللہ تعالی انہا کے پاس تشریف لائے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خجور اور گھی لے کر آئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھی اور خجوریں اس کے برطنوں میں رکھو اس لیے کہ میں تو روزہ دار ہوں پھر گھر کے ایک گوشے میں کھڑے ہوئے اور فرض کے سوا یعنی نفل نماز پڑھی ام سلیم رضی اللہ تعالی انہا اور ان کے گھر والوں کے لئے دعا فرمائی ام سلیم رضی اللہ تعالی انہا نے عرض کیا یا رسول اللہ صرف میرے لئے ہی دعا فرمائی آپ نے فرمایا اور کیا ام سلیم نے عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم انس کے لئے بھی دعا کریں آپ نے دنیا اور آخرت کی کوئی بھلائی نہ چھوڑی جس کی دعا نہ فرمائی ہو آپ نے فرمایا اے میرے اللہ اس کو مال اور اولاد عطا کر اور اس کو برکت عطا کر انس کا بیان ہے کہ میں انسار سے زیادہ مال دار ہوں اور مجھ سے میری بیٹی امینہ نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ حجاج کے بسرہ آنے کے وقت تک میری نسل سے ایک سو بیس سے کچھ زیادہ بچے دفن ہو چکے تھے ابن ابی مریم یحیی حمید انس سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی حدیث نکل کرتے ہیں سلط بن محمد مہدی غیلان حا ابو نعمان مہدی بن میمون غیلان بن جریر مترف عمران بن حسین رضی اللہ تعالی انہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے عمران سے پوچھا یا کسی اور سے جس کو عمران سن رہے تھے آپ نے فرمایا اے ابو فلان کیا تُو نے اس مہینہ کے آخر میں روزے نہیں رکھے ابو نعمان کا بیان ہے کہ میرے خیال میں آپ کا مقصد رمضان تھا اس شخص نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا جب تُو افطار کرے تو دو دن روزہ رکھ سلط نے یہ نہیں کہا کہ اس سے آپ کا مقصد رمضان تھا اور ابو عبداللہ بخاری نے کہا کہ ثابت نے مترف سے انہوں نے عمران سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے من سراری شعبان کا لفظ روایت کیا ابو عاصم ابن جریج عبدالحمید بن جبیر محمد بن عباد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے جابر رضی اللہ تعالی انہوں سے پوچھا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے روزہ رکھنے سے منع فرمایا انہوں نے کہا ہاں ابو عاصم کے سوا دوسرے راویوں نے اتنی زیادتی کے ساتھ بیان کیا ہے کہ صرف ایک دن کا روزہ رکھے عمر بن حفظ بن غیاس حفظ بن غیاس عامش ابو صالح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ تم میں سے کوئی شخص جمعہ کے دن روزہ نہ رکھے مگر یہ کہ اس کے ایک دن پہلے یا اس کے بعد ملا کر روزہ رکھے مسددد یاہیہ شعبہ حا محمد غندر شعبہ قطادہ ابو عیوب جویریہ بنت حارس سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جویریہ رضی اللہ رضی اللہ تعالی انہوں کے پاس جمعہ کے دن تشریف لائے اور وہ روزہ سے تھیں آپ نے فرمایا کہ کل تم نے روزہ رکھا تھا انہوں نے کہا نہیں آپ نے پوچھا کیا کل روزہ رکھنے کا ارادہ ہے انہوں نے جواب دیا نہیں آپ نے فرمایا پھر افطار کر لو اور حماد بن جاد نے بیان کیا کہ انہوں نے قطادہ سے سنا کہ ان سے ابو ایوب نے بیان کیا جویریہ نے بیان کیا کہ آپ نے ان کو روزہ کھولنے کا حکم دیا تو انہوں نے افطار کر لیا مسدد یہیہ سفیان منصور ابراہیم القمہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی دن کو روزہ کے لیے مخصوص کرتے تھے انہوں نے جواب دیا آپ کے عمل میں مداومت ہوتی تھی اور تم میں سے کون شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر طاقت رکھتا ہے مسدد یہیہ مالک سالم عمیر امہ فضل کے غلام امہ فضل ہا عبداللہ بن یوسف مالک ابو نظر عمر بن عبید اللہ کے غلام عمیر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی انہوں کے غلام امہ فضل بن حارس سے روایت کیا ہے کچھ لوگ ان کے پاس عرفہ کے دن رسول اللہ کے روزے کے متعلق اختلاف کرنے لگے بعض نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے روزہ رکھا بعض نے کہا کہ روزہ نہیں رکھا امہ فضل نے دودھ کا ایک پیالہ آپ صلی اللہ علیہ و سلم کی خدمت میں بھیجا اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ و سلم اپنے اونٹ پر سوار تھے آپ نے اس کو پی لیا یحیی بن سلیمان ابن وحب عمرو بکیر قریب میں مونہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت کرتے ہیں کہ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ و سلم کے روزے کے متعلق عرفہ کے دن شک کیا حضرت مونہ رضی اللہ تعالی انہو نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دودھ کا پیالہ بھیجا اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات میں کھڑے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے پی لیا اور لوگ دیکھ رہے تھے عبداللہ بن یوسف مالک ابن شہاب ابو عبید ابن ازہر کے غلام سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں عید کے دن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی انہو کے ساتھ حاضر تھا انہوں نے بیان کیا کہ ان دونوں دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے رکھنے سے منع فرمایا تھا ایک تو روزہ افطار کرنے کا دن ہے اور دوسرا وہ دن ہے جس میں اپنی قربانی کا گوشت کھاتے ہو موسی موسی بن اسماعیل وحیب عمرو بن یحییہ اپنے والد سے وہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے عید الفطر اور عید الاضحہ کے دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا اور سممہ اور ایک کپڑے میں احتبا کرنے سے اور فجر اور عثر کے بعد نماز پڑھنے سے منع فرمایا ابراہیم بن موسی حشام ابن جریج عمرو بن دینار عطا ابن مینہ وہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ دو قسم کے روزے اور دو قسم کی خرید و فروخت منع ہے عید الفطر اور عید الازحا کے دن روزہ رکھنا اور بیع ملامسہ اور بیع منابزہ منع ہے محمد بن مسنہ معاز ابن عون زیاد بن جبیر سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ ایک شخص نے نظر مانی کہ ایک دن روزہ رکھے گا اور اس نے بیان کیا کہ میرا گمان ہے کہ وہ پیر کا دن ہے اور اتفاق سے وہ عید کا دن پڑ گیا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا کہ اللہ نے نظر پورا کرنے کا حکم دیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے اس دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے حجاج بن منحال شعبہ عبد المالک بن عمر قضاہ بیان کرتے ہیں میں نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی انہوں سے سنا ہے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ و سلم کے ساتھ بارہ غزوہ کیے تھے انہوں نے بیان کیا کہ میں نے چار باتیں نبی صلی اللہ علیہ و سلم سے سنی جو مجھے بہت زیادہ پسند آئیں آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ عورت دو دن کا سفر نہ کرے مگر اس حال میں کہ اس کا کوئی رشتہ دار ایسا ساتھ ہو جس سے نکاح حرام ہے یا اس کا شوہر اس کے ساتھ ہو اور عید الفطر اور عید الازحا کے دنوں میں روزہ نہ رکھے اور نافجر کے بعد نماز پڑھے جب تک کہ آفتاب تلو نہ ہو جائے اور اثر کے بعد جب تک کہ آفتاب غروب نہ ہو اور تین مسجدوں کے سوا کسی اور مسجد کے لئے سامان سفر نہ باندھے وہ تین مسجدیں یہ ہیں مسجد حرام مسجد اقصہ مسجد نبوی محمد بن بشار غندر شعبہ عبداللہ بن عیسی زہری عروہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سالم دونوں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایام تشریق میں روزہ رکھنے کی اجازت نہیں دی گئی مگر اس کے لئے جس کے پاس قربانی کا جانور نہ ہو عبداللہ بن یوسف مالک ابن شہاب سالم بن عبداللہ بن عمر ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ اس شخص کے لئے جو حج کو عمرہ کے ساتھ ملا کر تمتع کرے عرفہ کے دن تک روزے رکھنا ہے اگر اس کے پاس حدی نہ ہو اور نہ اس نے روزہ رکھا تو منع کے دنوں میں روزہ رکھے اور شہاب نے بواستہ ارواح عائشہ رضی اللہ تعالی انہا اسی طرح منقول ہے اور ابراہیم بن سعاد نے ابن شہاب سے اس کے مطابع حدیث روایت کی ہے ابو عاصم عمر بن محمد سالم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ آشورہ کے دن اگر چاہے تو روزہ رکھے ابو یمان شعیب زہری عروہ بن زبیر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم آشورہ کے دن روزہ رکھنے کا حکم دیتے تھے جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو جس کی خواہش ہوتی روزہ رکھتا اور جس کی خواہش نہ ہوتی تو وہ روزہ نہ رکھتا عبداللہ بن مسلمہ مالک حشام بن عروہ اپنے والد سے وہ عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت کرتے ہیں قریش زمانہ جاہلیت میں عاشورہ کے دن روزہ رکھتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزہ رکھتے تھے جب مدینہ آئے تو وہاں خود اس کا روزہ رکھا اور دوسروں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو عاشورہ کے دن روزہ رکھنا چھوڑ دیا جس کی خواہش ہوتی اس دن روزہ رکھتا اور جس کی خواہش نہ ہوتی اس دن روزہ نہ رکھتا عبداللہ بن مسلمہ مالک ابن شہاب حمید بن عبد الرحمن بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے معاویہ بن ابی سفیان کو جس سال انہوں نے حج کیا ممبر پر کہتے ہوئے سنا کہ اے اہل مدینہ تمہارے علماء کہاں ہیں میں نے رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ یہ آشورہ کا دن ہے اس کے روزے تم پر فرض نہیں ہیں اور میں روزے سے ہوں اور اس لیے جو شخص چاہے روزہ رکھے اور جو چاہے نہ رکھے ابو معمر عبدالوارس عیوب عبداللہ بن سعید بن جبیر سعید بن جبیر ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم مدینہ تشریف لائے تو یہود کو دیکھا کہ آشورہ کے دن روزہ رکھتے ہیں آپ نے فرمایا یہ روزہ کیسا ہے تو ان لوگوں نے کہا کہ بہتر دن ہے اسی دن اللہ نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمنوں سے نجات دی تھی اس لئے حضرت موسیٰ نے اس دن روزہ رکھا تھا آپ نے فرمایا کہ ہم تمہارے اعتبار سے زیادہ موسیٰ کے حق دار ہیں چنانچہ آپ نے اس دن روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا علی بن عبداللہ ابو عسامہ ابو عمیس قیس بن مسلم تارق بن شہاب حضرت ابو موسیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ یہودی آشورہ کے دن کو عید سمجھتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ تم بھی اسی دن روزہ رکھو عبید اللہ بن موسیٰ ابن یزید عبید اللہ بن ابی عیانہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا کہ کسی دن کو سوائے اس دن کے یعنی آشورہ کے سوا اس مہینے یعنی رمضان کے کسی دن کو افضل سمجھ کر اس میں روزہ رکھا ہو مکی بن ابراہیم یزید سلمہ بن اقوع رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسلم کے ایک شخص کو حکم دیا کہ لوگوں میں اعلان کر دے جس شخص نے کچھ کھا لیا ہے وہ باقی دن تک کچھ نہ کھائے اور جس نے نہیں کھایا وہ روزے رکھے اس لیے کہ آج آشورہ کا دن ہے یهیو بن بکیر لیس عقیل ابن شہاب ابو سلمہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ وہ شخص جو رمضان کی راتوں میں ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے کھڑا ہو تو اس کے اگلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں عبداللہ بن یوسف مالک ابن شہاب حمید بن عبد الرحمن ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رمضان کی راتوں میں ثواب کے لئے ایمان کے ساتھ عبادت کے لئے کھڑا ہو تو اس کے اگلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں ابن شہاب کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور حالت یہی رہی پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی انہو کی خلافت اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہو کی ابتدائی خلافت کے زمانہ میں یہی حال رہا بسند ابن شہاب قروہ بن زبیر عبد الرحمن بن عبد القاری منقول ہے عبد الرحمن نے بیان کیا کہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہو کے ساتھ رمضان کی ایک رات مسجد کی طرف نکلا وہاں لوگوں کو دیکھا کہ کوئی الگ نماز پڑھ رہا ہے اور کہیں ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے ساتھ کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں عمر نے فرمایا کہ میرا خیال ہے کہ ان سب کو ایک قاری پر متفق کروں تو زیادہ بہتر ہوگا پھر اس کا عظم کر کے ان کو ابی بن قاب پر جمع کر دیا پھر میں ان کے ساتھ دوسری رات میں نکلا تو لوگ اپنے قاری کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے عمر رضی اللہ تعالی انہو نے فرمایا کہ یہ اچھی بدعت ہے اور رات کا وہ حصہ یعنی آخری رات جس میں لوگ سو جاتے ہیں اس سے بہتر ہے جس میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور ابتدائی حصہ ہمیں کھڑے ہوتے تھے اسماعیل مالک ابن شہاب اروہ بن زبیر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور یہ رمضان میں ہوا تھا یحیی بن بکیر لیس اقیل ابن شہاب اروہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم ایک درمیانی رات میں رمضان کی نکلے آپ صل اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں نماز پڑھی اور لوگوں نے بھی آپ صل اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی صبح کو لوگوں نے اس کا ایک دوسرے پر چرچہ کیا دوسرے دن اس سے زیادہ لوگ جمع ہوئے اور آپ صل اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی پھر صبح ہوئی تو اس کو لوگوں نے ایک دوسرے سے بیان کیا تیسری رات میں اس سے زیادہ آدمی جمع ہوئے چنانچہ رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے آپ صل اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تو لوگوں نے بھی آپ صل اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی جب چوتھی رات آئی تو مسجد میں لوگوں کا اس میں سمانہ دشوار ہو گیا لیکن آپ صل اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز کے لئے نکلے جب صبح کی نماز ادا کی تو لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا اما بعد مجھ سے تم لوگوں کی موجودگی پوشیدہ نہیں تھی لیکن مجھے خوف ہوا کہ کہیں تم پر فرض نہ ہو جائے اور تم اس کے ادا کرنے سے آجز آ جاؤ رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم نے وفاد پائی اور حالت یہی رہی اسماعیل مالک سعید مقبری ابو سلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہو روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے ابو سلمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز رمضان میں کیسی تھی انہوں نے جواب دیا کہ رمضان میں اور اس کے علاوہ دنوں میں گیارہ رکتوں سے زیادہ نہ پڑتے تھے چار رکتیں پڑتے تھے ان کے طول حسن کو نہ پوچھو پھر چار رکتیں پڑتے جن کے طول حسن کا کیا کہنا پھر تین رکتیں پڑتے تھے تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ بتر پڑھنے سے پہلے سو جاتے ہیں آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ رضی اللہ تعالی انہا میری دونوں آنکھیں سوتی ہیں لیکن میرا دل نہیں سوتا علی بن عبداللہ سفیان زہری ابو سلمہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایمان کے ساتھ سواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اس کے اگلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں اور جو شب قدر میں ایمان کے ساتھ سواب کی نیت سے عبادت کے لئے کھڑا ہوا تو اس کے اگلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں سلمان بن کسیر نے زہری سے اس کی مطابعت میں روایت کی عبداللہ بن یوسف مالک نافع ابن عمر رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ و سلم کے صحابہ رضی اللہ انہم میں سے چند لوگوں کو شب قدر خواب میں آخری سات راتوں میں دکھ لائی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے خواب آخری سات راتوں میں متفق ہو گئے ہیں اس لئے جو شخص اس کا تلاش کرنے والا ہے اس کو آخری سات راتوں میں تلاش کرے معاذ بن فضالہ حشام یحیی ابو سلمہ سے روایت کرتے ہیں کہ ابو سعید جو میرے دوست تھے ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ و سلم کے ساتھ رمضان کے درمیانی عشرے میں اعتقاف کیا آپ بیس کی صبح کو باہر نکلے اور ہم لوگوں کو خطبہ سنایا فرمایا کہ مجھے شب قدر دکھائی گئی پھر میں اسے بھول گیا یا یہ فرمایا کہ میں بھلا دیا گیا اس لئے اسے آخری عشرے کی اور بارش ہونے لگی یہاں تک کہ مسجد کی چھت سے پانی بہنے لگا جو خجور کی ٹہنیوں سے بنی ہوئی تھی اور نماز پڑھی گئی تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی اور کیچڑ میں سجدہ کرتے ہوئے دیکھا یہاں تک کہ آپ کی پیشانی میں مجھے کیچڑ کا اثر دکھائی دیا خطیبہ بن سعید اسماعیل بن جعفر ابو سہیل اپنے والد سے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو ابراہیم بن حمزہ ابن ابی حازم دراوردی یزید بن محمد ابراہیم ابو سلمہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے درمیانی عشرے میں اعتقاف کرتے تھے جب بیسویں رات گزر جاتی اور اکیسویں رات آ جاتی تو اپنے گھر کو واپس آ جاتے اور جو لوگ آپ کے ساتھ اعتقاف میں ہوتے وہ بھی واپس ہو جاتے ایک مرتبہ ایک رمضان میں آپ اس رات کو اعتقاف میں رہے جس میں آپ واپس ہو جاتے تھے اس کے بعد آپ نے لوگوں کے سامنے خطبہ دیا اور جو کچھ اللہ نے چاہا اس کا حکم دیا پھر فرمایا میں اس عشرے میں اعتقاف کرتا تھا مگر اب آشکار ہوا کہ اس آخری عشرے میں اعتقاف کروں اس لیے جو لوگ میرے ساتھ اعتقاف میں ہیں وہ اپنے اعتقاف کی جگہ میں ٹھہرے رہیں اور مجھے خواب میں شب قدر دکھائی گئی پھر وہ مجھ سے بھلا دی گئی اس لیے اسے آخری عشرے اور ہر تاک راتوں میں تلاش کرو اور میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ پانی اور کیچڑ میں سجدہ کر رہا ہوں پھر رات میں آسمان سے پانی برسا اور نبی صلی اللہ علیہ و سلم کے نماز پڑھنے کی جگہ سے مسجد ٹپکنے لگی وہ اکیسویں کی رات تھی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آپ نماز صبح سے فارغ ہوئے اور آپ کا چہرہ کیچڑ اور پانی سے بھرا ہوا تھا محمد بن مسنہ یحیہ حشام عروہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ و سلم سے روایت کرتی ہیں کہ آپ نے فرمایا شب قدر کو ڈھونڈو محمد عبدہ حشام بن عروہ عروہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتقاف کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو موسی بن اسمائل وحیب جائیں عبدالوحاب نے عیوب سے اور خالد نے بواستہ اکریمہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کی کی کہ چوبیس رات میں تلاش کرو عبدالوحاب عبداللہ بن ابی اسود عبدالواحد عاصم ابی مجلز اکریمہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ وہ شب قدر آخری عشرے میں سے جب نو راتیں گزر جائیں یا سات راتیں باقی رہ جائیں محمد بن مسنہ خالد بن حارس حمید انس وعدہ بن سامت رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ و سلم باہر تشریف لائے تاکہ ہمیں شب قدر کے بارے بتائیں کہ کس رات میں ہے دو مسلمان آپس میں جھگڑنے لگے آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ میں اس لیے نکلا تھا کہ تم میں شب قدر کے بارے میں بتاؤں لیکن فلان فلان شخص جھگڑنے لگے اس لیے اس کا علم مجھ سے اٹھا لیا گیا اور ممکن ہے کہ اس میں تمہاری بہتری ہو اس لیے اس کو آخری عشرے کی نمی ساتھویں اور پانچویں راتوں میں تلاش کرو علی بن عبداللہ سفیان ابو یعفور ابو الدہا مسروق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ جب آخری عشرہ آ جاتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا تہبند مضبوط باندھتے بہت زیادہ مستعد ہو جاتے رات کو خود جاگتے اور گھر والوں کو بھی جگاتے اسمائیل بن عبداللہ ابن وحب یونس نافع عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صل اللہ رمضان کے آخری اشراح میں اعتقاف یا کرتے تھے عبداللہ بن یوسف لیس اقیل بن شہاب اروہ بن زبیر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا زوجہ نبی صل اللہ علیہ و سلم سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صل اللہ علیہ و سلم رمضان کے آخری اشراح میں اعتقاف کرتے تھے یہاں تک کہ اللہ نے آپ کو اٹھا لیا پھر آپ کے بعد آپ کی بیویاں بھی اعتقاف کرتی تھیں اسماعیل مالک یزید بن عبداللہ بن حاد محمد بن ابراہیم بن حارس تیمی ابو مسلم بن عبد الرحمن ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و رمضان کے درمیانی عشرے میں اعتقاف کرتے تھے ایک سال آپ نے اعتقاف کیا جب اکیسویں رات آئی اور یہ وہ رات تھی جس کی صبح میں آپ صلی اللہ علیہ و سلم اعتقاف سے باہر صبح کو سجدہ کر رہا ہوں اس لیے اسے آخری عشرے میں تلاش کرو اور تاک راتوں میں تلاش کرو پھر اسی رات کو بارش ہوئی اور مسجد کی چھت خجور کی تھی اس لیے مسجد ٹپکنے لگی میری دونوں آنکھوں نے اکیسویں کی صبح کو رسول اللہ کو دیکھا کہ آپ کے چہرے پر پانی اور کیچڑ کے نشان تھے محمد بن مسنہ یحیی حشام عروہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر میری طرف جھکا دیتے اس حال میں کہ آپ مسجد میں معتقف ہوتے اور میں اس میں کنگھی کرتی درآن حالانکہ میں حائزہ تھی خطیبہ لیس ابن شہاب قروہ عمرہ بنت عبد الرحمن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر میری طرف جھکا دیتے حالانکہ حضرت مسدد بسجد حرام اجازت دے دی تو حفظہ نے بھی ایک خیمہ نصب کیا جب زینب بنت جہش نے دیکھا تو انہوں نے بھی ایک دوسرا خیمہ نصب کیا جب صبح ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند خیمے دیکھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ خیمے کیسے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعہ بیان کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم ان میں نیکی سمجھتے ہو چنانچہ آپ صلی اللہ آہو علیہ وسلم نے اس مہینہ میں اعتقاف چھوڑ دیا پھر شوال کے ایک اشراح میں اعتقاف کیا عبداللہ بن یوسف مالک یحیی بن سعید عمرہ بنت عبد الرحمن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ بہو علیہ وسلم نے اعتقاف کرنے کا ارادہ کیا جب اس جگہ پہنچے جہاں اعتقاف کرنے کا ارادہ تھا تو دیکھا کہ تمام خیمے لگے ہیں حضرت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا حضرت حفظہ رضی اللہ تعالی انہا حضرت زینب رضی اللہ تعالی انہا کے خیمے نصب تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان کو بھلائی سمجھتی ہو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہو گئے اور اعتقاف نہیں کیا یہاں تک کہ شوال کے ایک اشراح میں اعتقاف کیا اب الیمان شعیب زہری علی بن حسین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی انہا زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملاقات کی غرض سے آئیں اس وقت آپ مسجد میں رمضان کے آخری عشرے میں اعتقاف میں تھے آپ کے نزدیک تھوڑی دیر گفتگو کی پھر چلنے کو کھڑی ہوئیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوئے تاکہ ان کو پہنچا دیں یہاں تک کہ باب ام سلمہ کے پاس مسجد کے دروازے تک پہنچیں دو انساری مرد گزرے ان دونوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم دونوں ٹھہرو یہ صفیہ بنت ہوئی میری بیوی ہے دونوں نے کہا سبحان اللہ یا رسول اللہ آپ کے متعلق کوئی بد گمانی ہو سکتی ہے ان دونوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا شاک گزرا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان خون کی طرح انسان کے جسم میں پھرتا ہے اور مجھے خوف ہوا کہ کہیں وہ تمہارے دلوں میں بد گمانی پیدا نہ کرے عبداللہ بن منیر حارون بن اسماعیل علی بن مبارک یحیی بن ابی کثیر ابو سلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالی انہو روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی انہو سے پوچھا کیا آپ رضی اللہ تعالی انہو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شب قدر کا ذکر کرتے ہوئے سنا انہوں نے کہا ہاں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رمضان کے درمیانی عشرے میں اعتقاف کیا ہم بیسویں کی صبح کو آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بیسویں تاریخ کی صبح خطبہ سنایا اور فرمایا کہ مجھے شب قدر دکھائی گئی پھر مجھ سے بھلا دی گئی اس لیے اسے آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو اس لیے کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں پانی اور کیچڑ میں سجدہ کر رہا ہوں اور جو شخص رسول اللہ کے ساتھ اعتقاف میں تھا تو اسے لوٹ جانا چاہیے چنانچہ لوگ مسجد کی طرف لوٹ گئے اور ہم لوگوں کو آسمانوں میں بدلی کا ایک ٹکڑا بھی نظر نہیں آرہا تھا لیکن ایک بدلی نمودار ہوئی اور بارش ہوئی اور نماز پڑھی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیچڑ اور پانی میں سجدہ کیا یہاں تک کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی اور ناک پر کیچڑ کا نشان دیکھا قطعبہ یزید بن زرع خالد اکریمہ حضرت آئشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی ایک بیوی نے استقاضہ کی حالت میں اعتقاف کیا اور وہ سرخی اور زردی دیکھتی تھی اکثر ہم لوگ ان کے نیچے ایک تشت رکھ دیتے تھے اور وہ نماز پڑھتی تھی سعید بن افیر لیس عبد الرحمن بن خالد ابن شہاب علی بن حسین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی انہا زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں انہوں نے علی بن حسین سے بیان کیا کہ ہاں عبداللہ بن محمد حشام معمر زہری علی بن حسین سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے اور آپ کے پاس آپ کی بیویاں تھیں وہ روانہ ہونے لگیں تو آپ نے صفیہ بنت حیی سے فرمایا جلدی نہ کرو یہاں تک کہ میں بھی تیرے ساتھ چلوں اور ان کی کوٹری اسامہ بن زید کے گھر میں تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ چلے تو آپ سے دو انساری ملے ان دونوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا پھر آگے بڑھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو پکارا کہ تم دونوں آؤ یہ صفیہ بنتے ہوئی ہیں ان دونوں نے عرض کیا سبحان اللہ یا رسول اللہ آپ کی طرف سے کوئی بد گمانی ہو سکتی ہے آپ نے فرمایا شیطان انسان ان کے جسم جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے اور مجھے خوف ہے کہ کہیں تمہارے دلوں میں کوئی بد گمانی نہ پیدا کر دے اسماعیل بن عبداللہ برادر اسماعیل سلمان محمد بن ابی عطیق ابن شہاب علی بن حسین صفیہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہا علی بن عبداللہ صفیان زہری علی بن حسین سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی انہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتقاف میں تھے جب وہ واپس جانے لگیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ چلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک انساری مرد نے دیکھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا تو اس کو آواز دی اور فرمایا کہ یہاں آؤ وہ صفیہ ہیں اور کبھی صفیہ کی بجائے حاضی ہی صفیہ سفیان نے بیان کیا شیطان ابن آدم کے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے علی کا بیان ہے میں نے سفیان سے پوچھا وہ آپ صلی اللہ علیہ سفیہ کے پاس رات کو آئی تھی انہوں نے کہا رات ہی کا وقت تھا عبد الرحمن صفیان ابن جریج سلمان احول ابن ابی نجیح کے مامو ابو سلمہ ابو سعید رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں سفیان کا بیان ہے کہ مجھ سے محمد بن عمرو نے انہوں نے ابو سلمہ سے انہوں نے ابو سعید رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کیا ہے انہوں نے بیان کیا کہ میرا گمان ہے ابن ابی لبید نے ہم سے بواستہ ابو سلمہ ابو سعید روایت کیا ہے ابو سعید نے روایت کیا کہ ہم نے رسول اللہ صل اللہ علیہ و سلم کے ساتھ درمیانی عشرے میں اعتقاف کیا جب بیسویں کی صبح ہوئی تو ہم نے اپنا سامان منتقل کیا ہمارے پاس رسول اللہ صل اللہ علیہ و سلم تشریف لائے اور فرمایا کہ جو اعتقاف میں تھا وہ اپنے اعتقاف کی جگہ لوٹ جائے میں نے خواب میں یہ رات شب قدر دیکھی ہے اور میں نے دیکھا ہے کہ میں پانی اور کیچڑ میں سجدہ کر رہا ہوں جب اپنے اعتقاف کی جگہ واپس ہوئے تو آسمان عبر آلود ہو گیا اور بارش ہوئی قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا آسمان اس دن کے آخری حصے میں عبر آلود ہوا اور مسجد پر ان دنوں خجور کی چھت تھی میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناک اور پیشانی پر کیچڑ کا نشان دیکھا محمد بن فزیل بن غزوان یحیی بن سعید عمرہ بنت عبد الرحمن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت کرتی ہیں انہوں نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں اعتقاف کرتے تھے اور جب فجر کی نماز پڑھ لیتے تو اس جگہ چلے جاتے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعتقاف کرنا ہوتا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا نے آپ صلی اللہ اللہ علیہ وسلم سے اعتقاف کی اجازت چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی انہوں نے وہاں پر ایک خیمہ نصب کر دیا حضرت حفظہ رضی اللہ تعالی انہا نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے بھی ایک خیمہ نصب کر لیا حضرت زینب رضی اللہ تعالی انہا کو معلوم ہوا تو انہوں نے بھی ایک خیمہ نصب کر لیا رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ سلم صبح کی نماز سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چار خیمے دیکھے اور فرمایا کہ یہ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی حالت بیان کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو اس پر نیکی نے آمادہ نہیں کیا ان کو اکھاڑ پھنکو اب میں ان کو نہ دیکھوں چنانچہ وہ خیمے ہٹا دیے گئے اور رمضان میں اعتقاف نہیں کیا یہاں تک کہ شوال کے آخری عشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتقاف کیا اسمائیل بن عبداللہ برادر اسمائیل سلمان عبید اللہ بن عمر نافع عبداللہ بن عمر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے عرض کیا یا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے جاہلیت کے زمانہ میں نظر مانی تھی کہ خانہ کعبہ میں ایک رات اعتقاف کروں گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اپنی نظر کو پورا کرو چنانچہ انہوں نے رات کو اعتقاف کیا عبید بن اسماعیل ابو اسامہ عبید اللہ نافع ابن عمر رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے جاہلیت کے زمانہ میں کوئی نظر مانی تھی کہ مسجد حرام میں اعتقاف کروں گا راوی کا بیان ہے کہ میرا گمان ہے کہ رات کا لفظ بھی فرمایا تھا ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی نظر پوری کرو عبداللہ بن ابی شعبہ ابو بکر ابو حسین ابو سوالح حضرت ابو حریدہ رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں دس دن اعتقاف کرتے تھے جب وہ سال آیا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو بیس دن اعتقاف کیا محمد بن مقاتل عبدالحسن عبداللہ عزائی یحیی بن سعید عمرہ بنت عبدالرحمن عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے آخری عشرے میں اعتقاف کا تذکرہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا نے اعتقاف کی اجازت چاہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی اور حفظہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے درخواست کی کہ ان کے لئے بھی اجازت چاہیں عائشہ رضی اللہ تعالی انہا نے ان کے لئے بھی اجازت چاہی تو انہیں بھی اجازت مل گئی زینب بنت جہش نے جب یہ ماجرہ دیکھا تو انہوں نے بھی ایک خیمہ قائم کرنے کا حکم دیا چنانچہ ان کے لئے بھی خیمہ نصب کر دیا گیا عائشہ رضی اللہ تعالی انہا کا بیان ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ و سلم نماز سے فارغ ہوئے تو اپنے خیمے کی طرف چلے آپ کی نظر چند خیموں پر پڑی تو دریافت کیا کہ یہ کیا ہے عائشہ رضی اللہ تعالی انہا اور حفظہ رضی اللہ تعالی انہا اور زینب کے خیمے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ انہوں نے اس نیکی کا ارادہ نہیں کیا میں اعتقاف میں نہیں رہوں گا چنانچہ آپ لوٹ گئے جب روزے ختم ہوئے تو شوال کے ایک عشرے میں اعتقاف کیا عبداللہ بن محمد حشام معمر زہری عروہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت کرتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ و سلم کے سر میں جب کہ آپ صلی اللہ علیہ و سلم مسجد میں اعتقاف کی حالت میں ہوتے کنگھی کرتی تھیں حالانکہ حائزہ ہوتی اور اپنے حجرے میں ہوتی آپ صلی اللہ علیہ و سلم اپنا سر ان کی طرف بڑھا دیتے